اپتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوک لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرا کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزز سنشول گریٹیفیکیشن کا انثر شامل ہو جاتا اب اس کے کہاں لہب اے لبو و نبل حیات الدنیا لعب و لہب درہ آگے بڑھئیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس زیمت بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرہ آگے گئے تکاثر فی لموال واللہ تفاخرم بینکم یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاخرم بینکم جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج میں ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ قبر تک جاؤ قبر میں اتار دیا جائے جب تک تانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب کس کو کمپیر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر امر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کمسل غیسن اعجبالکفارا نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکول خطاما یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اعجبالکفارا نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں کمسل غیسن اعجبالکفارا نباتو سم یحیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابل اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سم یکون حقاما پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بیٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ ٹرنگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْمَانِ دیکھا دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گدری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر مڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا بُلْلُو نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْبَوْتُ جو سُرْحِ آلِ عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا گلہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گدار لی زندگی کسی کٹیا میں گدار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گدر گئی زندگی زندگی گدر جاتی ہے گدرتی ہے وہ پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گدرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی کھیلے ہیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتیں کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا ایمہ شاکرم و ایمہ کفورا فیصلہ تم خود کرو ممل حیات الدنیا اللہ مطاول غرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یسی کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئے برتو مطا ہے برتنگیشے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو اِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُلْ خُلِقْتُمْ لِلْآخرہَ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے اَدْدُنْيَا سِجْدُ الْمُؤْمِنِ وَجِنَّتُ الْكَافِرِ جیسے کسی پرندے کو کسی پجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح میں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا فادہ نہیں مطل نہیں بالکل نہیں